محرم الحرام میں پاک پتن شریف میں ایک دروازہ جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کھولا جاتا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی اور وہ بھی اس حال میں کہ خودفہ راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بیشتی دروازہ کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا تو اس حکایت کو اس باقیے کو بے چمار اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام نے برقرار رکھا اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ ہے بیشتی دروازے کی حقیقت اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے اس نے وسوسے نہیں پالنے چاہیے اور اسی منڑن والے سوچان والے نہیں کیونکہ اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ رکھ بیشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا اچھا سبحان اللہ تو نبی علیہ السلام نے جب عشق تھانوی صاحب کے خواب میں آکے دیوباند مدرسے کی بنیادیں کھیچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوباند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیونی بان لیا دیوباند کا جو سالانہ ست سالہ جشن صاحب حضر رحمت اللہ علیہ وسلم میں بھی بہاں حاضر ہوا وہ دیوباند جس کی بنیاد اخلاص سے رکھی گئی تھی ایک انہال کے درست کے نیچے پڑھانے والے بھی محمود تھے پڑھنے والے بھی محمود تھے اور حقیقت میں دونوں اللہ کے محبوب تھے اور دونوں ہی ایسے سمجھیں کہ اللہ کے منظور تھے اللہ نے ان افراد کو اپنی دین کی اشارت کے لیے چنہ ہوا تھا اور دراصل دیوباند کی بنیاد ظاہر میں تو حضر نوتوی رحمت اللہ علیہ سے رکھوائی گئی لیکن در حقیقت اس کی سمجھے بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی جیسے کہتے ہیں نا کہ خود ساکیب کو سر نے رکھی محبانے کی بنیاد گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محبانے کی بنیاد رکھی ہے عدد مانوٹوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوچ کی مطابق اس کا نقشہ بنایا کہ مصر کہاں ہو مدسہ کہاں ہو درسگائے کہاں ہو در لکامہ کہاں ہو رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آسان مبارک سے مصر کی بھی نشانات لگا رہے ہیں مدسہ کے بھی نشانات بھی لگا رہے ہیں در لکامہ کے نشانات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لٹھے مبارک سے لگائے صبح جب اٹھے تو جو خواب رات کو نیند کی حلق میں دیکھا تھا ویداری کے حلق میں جب گئے تو وہی نشان ہو بہو زمین پر موجود تھا نبیل اسلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں میرے کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیز بتائی ہے بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے خانے کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے ادھر ایک بدماج تھا وہ کہتا ہے میں کعبے میں پانچ دفعہ گئے ہوں اور میں ایس ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا پائی تو کعبے بچ دفعہ بھی ہو جا اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا کیوں بقیہ گرکت قبرستان میں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ اپنے عبائی منافق کی قبر بھی ہے کیونکہ قانونن تو وہ مسلمان تھا نبیل اسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفعہ کیا ہے تو اب کیا جی وہ چونکہ مدینے میں دفعہ ہوا آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا تو اس کی ایسے بخشت آئے گا قرآن نے کہا سب سے نچنے درجے میں ہوگا نبی کا جنازہ پڑھانا نبی کا تھوک مبارک نبی کا کرتہ مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا تو آڑے بچتی دفعہ دے سب بڑھائے بڑھوئے ہیں اپنے ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آگا ہے وہ جنتی ہو جائے گا نا اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تو آڑے بچتے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے 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 گئے ہوئے انہیں کہنے کہ نہیں ہوتے پاہ میں جیتے مرضی ٹوڑ جنازہ نہیں ہوئے گا تو ان کا تو آڑے بھی جیتے مرضی ٹوڑ جنازہ نہیں ہوندہ ٹھیک ہے نا نہیں ماننے کے لیے تیار نا ادھوں سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھ ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دی جاتا ہے بھئے وہ چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ وہاں جائیں اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبیل اسلام کی قبر مبارک حضرت ابو بکر عمر کی قبریں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا آمازہ بریلوی صاحب نے ایک شیر لکھا ہے جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی انہوں نے اسی قبر شیر کیا جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے ہیں نا ریاض الجنہ میں انہوں نے کہا کہ جب عدیثوں میں ہم نے سنا ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلے جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آگے ہوں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا تو یہ شیروں تک تو بات ٹھیک ہے ورنہ تو آڑے سیاسی لیڈر جنہاں تُسی انہیں گالان کٹ دے ہو دل بیچے وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جائے جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ نہیں جان گے تو اسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ٹھیک ہوگی